اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیچیٹ لیئرز پرنسپل آج ہم لیچیٹ لیئر پرنسپل کو وید اگزیمپل ایکسپلین کریں گے سو لیٹس سٹارٹ ہنری لیچیٹ لیئر ایک فرنچ سائنٹسٹ تھا اس نے مختلف کیمیکل ریاکشنز کو ایکویلیبریم پر سٹڈی کیا اور ویریس فیکٹرز کے اثر کو سٹڈی کیا جو کہ ایکویلیبریم کو متاثر کرتے ہیں جو کہ ایکویلیبریم کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور افٹر آل ہز سٹڈیز اینڈ ریسرچ ایٹین ایٹی فور میں اس نے اپنا ایک پرنسپل فوٹ فارورڈ کیا جس کو ہم لیچیٹ لیئر پرنسپل کہتے ہیں یہ پرنسپل ہمیں کیا کہتا ہے so according to this principle یہ پرنسپل ہمیں کہتا ہے کہ if a system at equilibrium is disturbed by some factor or stress یہاں پہ by factor we mean change in concentration pressure volume or temperature the system will shift in such a direction where it could minimize or cancel the effect of that stress or factor this is the main statement of leachet layer principle یہ ہمیں کیا کہتا ہے یہ ہمیں کہتا ہے کہ if a system at equilibrium is disturbed by some factor اگر ہمارے پاس کوئی سسٹم equilibrium پہ موجود ہے تو وہ stable ہے اور اس سسٹم کو جو کی equilibrium پہ موجود ہے اس کو ہم نے disturb کر لیا by some factor اور یہاں پہ factor کو ہم نے توڑا explain کر لیا ہے کہ یہ factor change in concentration بھی ہو سکتا ہے change in pressure بھی ہو سکتا ہے change in volume اور temperature یعنی ایک سسٹم equilibrium پہ تھا اس کے اوپر ہم نے یا concentration کو change کر لیا یا pressure volume یا temperature ہو ان میں سے کسی بھی factor کو apply کر کے ہم نے اس equilibrium والے سسٹم کو disturb کر لیا تو کیا ہوگا تو یہ سسٹم جو کی factor کے اپلیکیشن سے ڈسٹرب ہو گیا تو یہ سسٹم کچھ ایسے ڈریکشن میں شفٹ ہونے کی کوشش کرے گا جہاں پہ اس سٹریس کا اثر یا کم نہ کم ہو جائے یا پھر ختم ہو جائے یعنی یہ سسٹم اس unstability کو جو factor کی وجہ سے اس کے اوپر ہم نے apply کیا ہے اس unstability کو ختم کرنے کے لیے کسی ایسے direction کی طرف شفٹ 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 ہوگا جہاں جہاں پہ اس فیکٹر کا اثر یا کم نہ کم ہو جائے یا پھر بلکل ختم ہو جائے یعنی ان سیمپل ورلڈز اگر ہمارے پاس کوئی سسٹم ایکویلیبریم پہ ہے اور ہم نے اس کو کنسنٹریشن پریشر یا ٹمٹریچر وائلیوم سٹیٹمنٹ آف لیچیٹ لیئر پرنسیپل فور اگزامپل یہاں پہ میں ایک سپیسیفک اگزیمپل لے لیتا ہوں جب نائٹروجن تری مولز ہائیڈروجن کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو ہمارے پاس امونیا بنتا ہے ٹو مولز یہ رییکشن گیشی سٹیٹ میں ہے اینڈ اس رییکشن کے نتیجے میں فارور ڈائریکشن میں ہمارے پاس مائنس نائنٹی ٹو کلو جول پر مول اندرجی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک سپوز یہ رییکشن ہے اور یہ ایکویلیبریم میں چلا گیا تو ایکویلیبریم پہ ریٹ اوف فارور رییکشن اور ریٹ اوف ریورس رییکشن برابر ہو جاتا ہے اور ایکویلیبریم کو ہم ایکویلیبریم کانسٹنٹ کی مدد سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ برابر ہوتا ہے مولر کنسٹریشن آف پرادکٹس ڈیوائیڈ بائی مولر کنسٹریشن آف رییکشن اور آپ کو پتا ہے کہ کیسی کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ فار اگیون ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہتی ہے ہر ایک رییکشن کے لیے جب وہ ایکویلیبریم پہ ہوتا ہے ٹھیکی سو یہ سسٹم ہمارے پاس ایکویلیبریم پہ ہے اور لیچیٹ لیئر کہتا ہے کہ اگر ہم اس رییکشن کو ڈسٹرب ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ تو کیا ہوگا دیکھیں یہ رییکشن ایکویلیبریم میں ہے اور ایکویلیبریم پہ ریٹ آف فارورڈ رییکشن اور ریٹ آف بیکولڈ رییکشن ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے لہٰذا یہاں پہ کانسٹریشن کانسٹنٹ رہتا ہے یہاں پہ کانسٹریشن کانسٹنٹ رہتا ہے ایکویلیبریم پوائنٹ اسی وجہ سے مولر کانسٹریشن اپ پروڈک اور مولر کانسٹریشن اپ رییکشن کا جو ریشو ہوتا ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہوتا ہے اب سپوز اس ایکویلیبریم کو ہم نے کانسٹریشن میں چینج پہ ڈسٹرب کر لیا مطلب we have added more رییکشن تو جب ہم رییکشن کو ایڈ کر لیتے ہیں تو اس سسٹم کا ایکویلیبریم ڈسٹرب ہو گیا یہ ریشو ڈسٹرب ہو گیا کیسی کا value ڈسٹرب ہو گیا تو رییکشن کیا کرے گا رییکشن اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش اس طرح کرے گا کہ جو انکریز آ گیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا رییکشن اور چونکہ ہم نے رییکٹنٹ کو ایڈ کیا ہے لہٰذا رییکٹنٹ کو کم کرنا پڑے گا تو رییکٹنٹ جب کم ہوگا تو کس طریقے سے کم ہوگا فارورڈ رییکشن will occur and the system will move to فارورڈ direction in order to regain the equilibrium so لیچیٹ لیر کہتا ہے جو ہم additional reactant add کر لیتے ہیں تو فارورڈ reaction سے وہ additional reactant واپس کم ہو جاتے ہیں اور product کی concentration توڑا increase ہو جاتی ہے اور یہ equilibrium دوبارہ stimulus ہو جاتا ہے so اس reaction کو ہم pressure سے بھی disturb کر سکتے ہیں اس reaction کو آپ دیکھیں یہاں پہ total concentration of reactant 3 plus 1 4 مولز ہے اور total concentration of product 2 مولز ہے یعنی reactant کی concentration زیادہ ہے اور product کی concentration کم ہے اور یہ system اگر equilibrium میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ pressure کو adjust کیا ہوا ہے اس equilibrium نے اب if you increase the pressure یہ equilibrium disturb ہو جائے گا اور جب آپ pressure increase کر لیتے ہو تو volume کم ہونے لگے گا اور یہاں پہ already number of moles زیادہ ہے concentration زیادہ ہے so volume کے decrease ہونے سے concentration مزید بڑھے گا لہٰذا increase in pressure کے اثر کو ختم کرنے کے لیے more and more reactant will combine together to produce the product کیونکہ reactant کی concentration زیادہ ہے اور product کی concentration کم ہے reactant کے number of moles زیادہ ہے اور product کے number of moles کم ہے لہذا pressure increase کرنے سے system lower number of moles کی طرف shift ہوگا and vice versa اور trill factor جو ہے وہ temperature ہے چونکہ pressure اور volume related ہے لہذا ایک کیا سمجھنے سے دوسرا automatically سمجھ میں آ جاتا ہے temperature اب اس reaction کو اگر ہم اس equilibrium کو increase in temperature سے effect کر لیں تو یہ reaction forward direction میں already exother مک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ heat release ہوا ہے اور آپ نے increase in temperature کر لیا تو یہ اضافی heat جو سسٹم میں آگیا اس کو remove کرنا پڑے گا اور اضافی heat back world reaction سے ہی remove ہو سکتا ہے لہذا if you disturb this equilibrium with increase in temperature more and more heat will be combined with the product to make reactant ختم کرنے کے لیے یا forward reaction میں جائے گا جس طرح first two cases میں ہم نے discuss کر لیا یا back world direction میں جائے گا جس طرح last case میں ہم نے discuss کر لیا so this is all about leachet layer principle اور تمام industries میں اس principle کو لے کے جو ہے وہ کام ہوتا ہے so this was all about leachet layer principle if you still have any question you can ask your question and comments thank you for watching this video